خوش آمدید، خبر شامل کریں گے بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی قراردات منظور اوپوزشن عراقین کی قراردات کی مخالفت یہ جلاس سے وک اوٹ کیا مشترکہ قراردات نون لیگ کے وزیر قانون اور پارلیمانی امور سلیم خوصا نے پیش کی مطن کے مطابق بی ٹی آئی نے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی قراردات منظور اپوزیشن عراقین کی قرارداد کی مخالفت اجلاس سے واک اوٹ کیا مشترکہ قرارداد نون لیگ کے وزیر قانون اور پارلمانی امور سلیم خوصہ نے پیش کی مطن کے مطابق پی ٹی آئی نے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی اس حوالے سے یہ قرارداد بلوچستان اسمبلی میں پیش کی گئی تفصیلات کیا ہیں آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے شاہ حسین موجود ہیں ہمارے ساتھ شاہ حسین بتائیے گا بلوچستان اسمبلی میں پاکستان طریقہ انصاف پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور کی گئی ہے کیا کہا گیا ہے اس قرارداد میں جی بلکل یہ قرارداد آج پیش ہوئی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وزیر قانون اپالے محمود سلیم خوصہ نے قرارداد پیش کی مشترکہ قرارداد تھی جس پر پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے تمام عراقین اسمبلی اور وزیرہ نے اس پر دسخط کیے تھے تو اس میں پاکستان ٹیڈک انصاف پر پابندی لگانے کا اس میں مطالبہ کیا گیا فاقی حکومت سے اور قرارداد میں یہ کہا گیا کیونکہ پی ٹی آئی نو مئی کے واقعے سے لے کے آج تھا کہ انہوں نے پر تشدد مظاہرے کی ہیں اور ملکی املاک انہوں نے پروپیگنڈا کیا انہوں نے پروپیگنڈا کیا انہوں نے پروپیگنڈا کیا انہوں نے نقصہ ان کے ساتھ کو نقصہ پہنچایا انہوں نے پر تشدد بھی کیا تو فائرنگ کا واقعات گرشتہ جنہوں میں تھے جو کہ اسلامباد میں دھرنا جیاتا اس میں بھی پی ٹی آئی نے آئی گے ایک اپورٹ تشدد اتجاج کیا تھا شاہ حسین حسین موجود تھے اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے